محبت سے بات کرتے ہیں آپ ایک کتاب دکھائیں جو آپ کے موقف کو تائید کرتی ہو آپ کے تمام بڑوں نے وہ کچھ لکھا آپ ایک چڑے ہوئے سورج کو کہتے ہو کہ رات کا اندھیرہ ہے امران بھائی یہ بھائی وہ غلط ہے تمہاری ناجن بلاغہ یہ کہہ رہی ہے مجھے دکھائیں یہ خطبہ اگر آپ کے امام علی جس کو آپ امام منسوس جن کو مانتے ہیں ہم تو ان کو امام منسوس نہیں مانتے ہیں ہم ان کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں ہمارے نزدیک نبی کے بعد خلافت ہے امامت نہیں ہے تمہارے پاس نبی کے بعد آگے ہونا ہے ہمارے پاس نبی کے بعد بعد میں ہونا ہے نبی سب سے آگے ہے یہ تمہارا اور ہمارا فرق ہے دوسری بات یہ یہ ناجن بلاغہ ہے اور یہ امام پاک کا خطبہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا وَقَدْ سَامِعَا قَوْمَ مِنَا صَحَابِهِ يَسُبُّونَ عَالَ الشَّامِ ایام حرب میں سفین سفین کے موقع پر جب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا اِنِّ اَنِّ اَقْرَحُ لَكُمْ میں یہ بات نہ پسند کرتا ہوں آئی ڈسلائک اٹ تمہارا حضورت محبیر محبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آوان و انسار اور ان کے مساہبین کے لیے غلط بات کرنا اور برا بلا کہنا میں اَنِّ اَقْرَحُ یہ آپ کی کتاب اگر نہیں ہے تو ہم اپنی ساری بات واپس لیتے ہیں میرے پاس یہ ناجن بلاغہ ہے اس کا مجھے خطبہ نمبر بتا دی اور یہ ناجن بلاغہ ہے اور یہ چھپی ہے مطبوعہ بیروت اور لبنان سے اگر یہ کتاب آپ کی نہ ہو تو آپ کی ساری باتیں ٹھیک اور ہماری ساری باتیں غلط اور اگر آپ کی یہ کتاب ہے اور آپ میں ایمان کا ذرہ برابر ہے آپ ہمیں دیانت کی بات سکتا جاتے ہیں تو آپ حق کو مانیں حضور مولا کائنات کے فرمان کے ساتھ دھوکہ کرنا علمی دیانت نہیں ہے ان کی بات کو ماننا علمی دیانت ہے ہم آپ بتائیں اگر یہ خطبہ غلط ثابت میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں سوال نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اگر یہ خطبہ نہ ہو تو پھر سارے کا سارا میں غلط اور اگر یہ خطبہ امام کا ہو اور ناجن بلاغہ میں ہو تو آپ کو غیرت دینی کا ثبوت دینا چاہیے حضور مولا کائنات کے فرمان کو مان کر پاکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے آپ کے لفاظ جو ہیں وہ انتہائی جو ہیں وہ عالمانہ گفتگو جو ہیں کا مطلب ہوا جو ہیں کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے آپ کے ابھی وہ آئے انہوں نے حضور مولا کائنات کی تازم نہیں کی یہ تمہاری انوار نومانیہ ہے انوار نومانیہ میں تم کیا کہتے ہو انوار نومانیہ کے اندر تمہارا یہ سبائیہ کا عقیدہ کیا لکھا ہے تمہارا یہ لکھا ہے کہ لئے انتہ الہن آپ کا عقیدہ آپ علی کو اللہ مانتے ہو حضور علی کو اللہ مانتے ہو یہ تمہاری انوار نومانیہ حضور کو حضرت علی کو اللہ ماننے والا تمہارے ساتھ بیس کون کرے گا تمہارے پاس علمی دیانت کیا ہے تم تو قرآن کو تم نہیں مانتے حدیث کو تم نہیں مانتے اپنے امام علی کو تم نہیں مانتے امام نے جس کے پیچھے پچیس سال نمازیں پڑی اس کو معاذ اللہ تم غدار کہتے ہو استغفراللہ فتنہ پرور کہتے ہو استغفراللہ اور پھر معاذ اللہ کافر کہتے ہو اور کہتے ہو تین صحابہ کے سوا باقی کافر ہو گئے اتنا جھوٹا مذہب اتنا غیر حقیقی مذہب اور اتنا دین سے دور مذہب دنیا جان میں پیدا نہیں ہوا ہر عیسائی مانتا ہے کہ تارک سارے صحابہ کاملالعیمان تھے یہودی مانتا ہے عیسائی مانتا ہے ہندو مانتا ہے سکھ مانتا ہے بدمت مانتا ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں کہتا محمد مصطفیٰ کو سارے چھوڑ گئے تھے صرف تم کہتے ہو اور یہ آپ کی کتابوں میں لکھے ہم نہیں کہتے یہ تم نے لکھا علی الہ ہے تم نے خود کہا علی الہ ہے یہ تمہاری منتحل عامال میرے پاس میں وجود ہے اس میں تم نے کیا لکھا اس میں تمہارا منتحل عامال والا خود کہتا ہے تاریخ چاردہ معصوم میں کہ جناب کی چار سابزادیاں تھی اور تم بابانگے دول ٹی وی پر جھوٹ بولتے ہو کہ سابزادیاں نہیں تھی یہ کیا لکھا ہے مجھے دکھائیں آپ تیر دن سے سوال کر رہے ہیں یہ اگر آپ کی منتحل عامال نہیں ہے تو میں آج اپنے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں یہ لکھا ہے احوال اولاد امجاد حضرت رسول یہ کیا لکھا ہے اور یہ لکھا ہے در قرب الاسناد آج حضرت جعفر ساد اگریباد شدہ است آج برائے رسول خدا کہ رسول خدا کے لیے آج خدیجہ متولد شدند آج خدیجہ سے پیدا ہوئے کون یہ سارے چاروں صاحب زادیوں کا ذکر کیا گیا ہے آپ کے امام جعفر صادق جن کو آپ امام منسوس مانتے ہیں ہم منسوس نہیں مانتے ہم نبی کے بعد مانتے ہیں یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے اور تم خود کہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو یہ تمہاری سب سے بڑی اصول بخاری کا درجہ کی کتاب ہے جس کے اندر تم نے خود کہا ہے اور یہ تم کہتے ہو مازاللہ استغفراللہ آدم علیہ السلام حریص تھے آدم علیہ السلام لالچی تھے یہ تم نے خود لکھا اور پھر خود لکھ کے تو تم پھر خود کہتو جی ہمارا مذہب سچا ہے اگر یہ تمہاری کتاب نہیں ہے کلینی کی تمہاری ہمارے بخاری کی جگہ پر تو ہماری بات غلط ہے اور اگر آپ علمی دیانت سمجھتے ہو تو توبہ کرو پکی توبہ کرو اور لکھو کہ ان لوگوں نے غلط لکھا ہے کشور اسرار والے سے لے کر جس نے ابو بکت صدیق عمر فاروق کے کفر کو لکھا ہے تمہیں پکی توبہ کرنی چاہیے تم نے علی کے اماموں کو کافر لکھا ہے تم نے علی کے مقتداؤں کو کافر لکھا ہے تم نے حضور مولا کائلات کے رہنماؤں کو اور ان کے جن کے وہ وزیر بنے ان کو تم نے کافر ابو ارتاد لکھ کے استغفراللہ سبحانہ استغفراللہ اپنی جہنم خریدی ہے یہ ان کی شاہ صاحب بخاری شریف کے درجے کی جہاں ہماری بخاری کا درجہ ہے یہ ان کی حصول کافی ہے کہتا ہے تین درجے ہوتے ہیں دین تین وجہ سے کفر ہوتا ہے اور کہتا ہے انہوں میں سے ایک کفر آدم علیہ السلام نے کیا استغفراللہ سمہ استغفراللہ یہ جو آدم علیہ السلام کو مازاللہ کافر مانتا ہے آپ بتائیں پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم ان کو کیا کہیں یہ دنیا کا عجیب مذہب ہے جس مذہب کی کوئی بریاد نہیں ہے یہ انہوں نے لکھا ہے اور یہ میں دکھانا چاہتا ہوں ان کو یہ نہ کہہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں یہ کلینی صاحب کی کتاب ہے اصول کافی اور یہ اس کا صفحہ ہے فی اصول الكفر و ارکانہی اور اس کی پہلی روایت ان کی ہے جس کا نمبر ہے دو ہزار چار سو تہتر باب ہے ایک سو پندرہ اور اس میں وہ کہتا ہے یہ لکھا ہوا ہے اصول الكفر سلاستن الحرسو حرس والاستقبار و تقبر والحسد و حسد فعمل حرس فَإِنَّا آدَمَا ہِنَا نُوْحِيَا عَنِ شَاجَرَتِ حَمَلَهُ الْحِرْسُ عَلَىٰ أَنْ أَقْلَ مِنْحَ آدم علیہ السلام نے اصول کفر میں سے ایک ماذا اللہ کفر کیا حرس کیا درخت کو کھایا اور ان کو جنس استغفراللہ سُمَّا استغفراللہ نکال گئے یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے آدم علیہ السلام کو ماذا اللہ کافر یہ دودھرے مقام پر لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لے کے آئے تھے ان کے پاس اور یہ انوار نمانیہ میرے پاس موجود ہے جس کے اندر انہوں نے دو ٹوک انداز میں اس بات کو لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے وئی لے کر مگر ان کی وئی جو ہے وہ غلطی ہو گئی اور وہ ان کی طرف جانے کی بجائے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے چلے گئے انوار نمانیہ میں ان کا فرقہ ہے جس کا نام ہے غرابیہ کہتے ہیں وہ آئے اور پھر وہ وئی بھیجی تھی اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے حضرت علی کے لئے استغفر اللہ سلمہ استغفر اللہ اور انہوں نے وہ وئی جبرائیل علیہ السلام نے ماذا اللہ غلطی کی اور وہ وئی انہوں نے پھیج دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یعنی جبرائیل امین کو بھی یہ معاف نہیں کرتا اور ابھی یہ جو بندہ کہہ رہا تھا اگر لوگوں کو یقین نہیں ہے نا میری کتابوں پر ابھی یہ جو بندہ کالر آیا تھا اور کہہ رہا تھا میراج شریف میں تین بار آیا کہ ولایت علی کو کریں اور پتہ نہیں کیا ولایت علی کی کہتے ہیں اللہ پاک نے استغفر اللہ سلمہ استغفر نکل کفر کفر نباشد ہم یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کم از کم دوستوں کو پتا تو چلے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کو توبہ کرنی چاہیے اور پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے انہوں نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علی کی ولایت کا اعلان کیوں نہیں کر رہے ہو علی کی ولایت کا اعلان کیوں نہیں کر رہے ہو یعنی ان کے نزدیک حضور آئی ہی حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنے پھر انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا منتحال آمال میں یہ عبارت موجود ہے اور دگر ان کے تمام کتبوں میں عبارت موجود ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی حضور کے سوا ما عدا جدہم حضور کے لعبہ باقی سارے نبیوں سے افضل نبی سے افضل کسی غیر نبی کو ماننے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہم ان اپنے محترم بھائیوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو پہلے جو آپ کے پاس نہیں بچا پکی توبہ کریں حدیر مرتضی شرح خدا اہل بیت احتحار کے طریقے کو اپنائیں اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی اسلام کے اصولوں پر گزاری ہے انہی اصولوں پر آ جائیں تاکہ آپ کو نجات مل سکیں